مزاکرات کے حوالے سے پچھلے کئی ماہ سے افواہوں کا ایک بازار گرم تھا عمران خان کی جانب سے مشروط معافی کی بات بھی کی گئی لیکن کیا آرمی چیف کی تقریر کے بعد وہ افواہیں آج دم توڑ گئی ہیں آج اسلام آباد میں آرمی چیف کے قومی علماء کنونچن سے خطاب کا بغور جائزہ لیا جائے تو الفاظ کی نویت اور ساخت کے اعتبار سے ان کے ہر جملہ میں ایک خاص پیغام تھا کسی کے انتشار پھیلانے سے متعلق بات ہوئی تو اس کے سامنے خود کھڑا ہونے کی بھی بات کی گئی ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر اعتجاز کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں انہوں نے شدب پسندی کے بجائے معاشرے میں اعتدال پسندی کو واپس لانے کی بات بھی کی ناظرین اسی تقریب سے وزیراعظم شباہ شریف نے بھی خطاب کیا جہاں انہوں نے نہ صرف آرمی چیف کی تقریر کو مشل راہ قرار دیا بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر شہدہ کی بہرمتی کا ذکر بھی کیا وزیراعظم نے کہا کہ جتنی اہم آہنگی آج حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی یقینا وزیراعظم کا بیان قابل ستائش ہے لیکن ماضی قریب میں نظر دوڑائیں تو یہ جاننا مشکل نہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان بھی اپنے دور میں سبل ملٹری تعلقات کو بے مثال قرار دیتے تھے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ الیکشن ہو گئے حکومتیں بند گئی معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے مہنگائی اور شرح سود کم ہو رہی ہے سبل ملٹری اداروں میں مثالی ہم آہنگی ہے تو پھر کیا وجہ ہے ملک میں اب بھی عدم اس حکام کی باتیں ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے اڈیالا جیل میں قید سابق وزیراعظم پیش کوئی کرتا ہے کہ اب حکومت کے پاس صرف دو ماہ کا وقت بھی نہیں بچا یہ دلدل میں پھس رہی ہے اگلے دو ماہ میں موجودہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سانے نو مہی پر عمران خان نے مشروط مافی مانگنے کا اعلان کرتے میں کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فورٹین میں اگر ان کا کوئی رکن ملاوث ہوا تو وہ مافی مانگ لیں گے سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی سابق مزرعظم جیل میں رہے تو نظام مملکت پر امن انداز میں چلتا رہا لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آج سیاسی استحقام کے لیے نظام مافی کا موتاج نظر آ رہا ہے کیا ایک مافی سے تمام جرائم ماف ہو جائیں گے یا پھر عدالتوں کے ذریعے ملزموں کو ان کے جنم کی سزا دلائی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کی جائے اس پہ مزید بات کریں گے اپنے پینلیس کا انٹرڈکشن کراتا ہوں میرے ساتھ سینے تجزیاکار صحافی انکر پرسن نسولہ ملک صاحب سٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہے ملک صاحب بہت چکی آپ تشریف لے کرائے ہمیں اسلامباد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں سینے تجزیاکار ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب بہت چکی ہے بھٹی صاحب آپ تشریف لے کرائے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن تجزیاکار صحافی ہمارے دوست پتھر کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی بہت بہت چکی ہے سب سے پہلے ملک صاحب ایک چیز جو دیکھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں میڈیا پر پہلے رپورٹ ہوا کہ جناب مشروط مافی خان صاحب کہنے گا مشروط اگر مجھے فٹیج دکھا دی جائے تو پھر میں مافی مانگ لوں گا اگر میرا کوئی بندہ نکلا ہے لیکن اس کے بعد آج انہوں نے کہا اگر نہیں ایسا نہیں ہے میں نے کوئی مافی شافی کی کوئی بات نہیں کی مجھے غلط رپورٹ کیا گیا ہے کیا واقعی میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہے خان صاحب کو دیکھیں میرا نہیں خیال میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہے خان صاحب اس قسم کی بات کر کے وہ ایک محول ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی ایسا آئندہ آنے والے دنوں میں حالات اگر اس طرف چاہتے ہیں تو وہ کہیں جی میں نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہم تو ان کے خلاف قطن ان کے حق میں نہیں ہیں یہ مافی کے ساتھ اگر دیکھیں انہوں نے کل جو جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں خود سزاد دلواؤں گا پارٹی سے نکال دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کہیں بیتری کی طرف جائیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نو میئے کی فوٹیج دکھا دی جائے شوہاد دیے جائیں بڑی اس پر بات کی جاتی ہے پر اسیکیوشن نہیں ہے ہر چیز کی فوٹیج موجود ہے کیمرہ مین وہاں موجود تھے ان کے پاس فوٹیج موجود ہے جو لوگ وہاں جا رہے تھے جو اعلانات کر رہے تھے اچھا وہ سپیسپیکلی سی سی ٹی وی فوٹیج کرتے ہیں دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ آپ کے پاس کسی جی ایش کیو کی بار کی فوٹیج ہے وہ بھی فوٹیج موجود ہے اور جو فوٹیج ہے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کی وہ فوٹیج بھی موجود ہے اس سے تو شاید آپ موب دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کیمرہ مینوں کی فوٹیج ہے جو موبیل سے بنی ہیں اس میں تو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی ایش کیو چلے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس ہم نے فتح کر لیا ہے اب سی سی فوٹیج بھی شاید اس قسم کی چیزیں موجود نہ ہو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزوں کو ڈائی ورڈ کرنے کی کوششیں ہیں لیکن مسئلہ اگین یہ ہے کہ کیا فوج یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ وہ نو مئی کے اس واقعے کو بھول جائے اچھا یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ آپ اگر بے شک معافی مانگ بھی لیں کہ آپ کی معافی ایک سیپ بھی ہوتی ہے آپ کی معافی ایک سیپ بھی ہوتی ہے میں اس پہ آتا ہوں میں اس کے دوسرے راؤنڈ میں ڈسکرس کرتے ہیں بھٹی صاحب یہ خان صاحب نے بھٹی صاحب یہ چوبیس گھنٹے کے اندر کیا ہم نے غلط رپورٹ کیا میڈیا کو سمجھ نہیں آئی یا خان صاحب نے کوئی پینترہ بدلہ ہے چوبیس گھنٹے میں میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سنانا چاہوں گا علیمہ خان صاحبہ نے کیونکہ وہ تو ان کی بہن ہیں اور کل انہوں نے جو گفتگو کی تھی اگزیکلی ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سناتے ہیں پھر میں آپ سے سوال کروں سنید علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا تھا عمران خان نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگو گا یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگو گا یہ بھٹی صاحب اس کو کس طرح ڈیکوٹ کیا جائے کیا سمجھے ہیں آپ کیا سمجھے ہیں دیکھئے بھائی جان آج جو عمران خان نے گفتگو کی کہ انہوں نے کہا آئی تو انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے یہ میرے سامنے ان کا بیان پڑا وہ ہے فوج غیر سیاسی ہو جائے نیوٹرل نہ ہو کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور پھر عدالت میں کہہ کے لگے ایک تو یہ اور دوسرا انہوں نے آج کہا کہ میں کیا پاگل ہوں کیا اپنے لوگوں کو فوج پر حملہ کرنے کا کہوں تیسرا انہوں نے ایک اور فکرہ بولا کہ نو مئی کو آگ لگانے والے ہمارے نہیں کوئی اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جیل میں اچھا میں ان سے کیوں معافی مانگوں میں نے کون سا جرم کیا میڈیا میں ایسا تأثر دیا گیا کہ معافی مانگنے کو تیار ہوں معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو میں تو بارہ مہینے سے وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے کل کی مطلب سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں کیوں نہیں لاتے اب بھائی جاند یہ ایک منٹ رکے گا سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ جو نیوٹرل والی بات تھی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ایسے ہی ہے نہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے نیوٹرل نہ ہو نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے ایدھر ہی رکے ایدھر ہی رکو ایدھر ہی رکو میں بڑی تیز ہے چھبیس جولائے کو آج سے چند دن پہلے چھبیس جولائے کو بھی علیمہ خان صاحبہ نے خان صاحب کا ایک پیغام سنایا تھا یہ نیوٹرل ہونے کے حوالے سے میں صرف آپ کو ایک پیٹن دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیٹن کیا ہے اب ذرا سنیے علیمہ خان صاحبہ نے اُس دن ہمیں کیا پیغام دیا تھا نیوٹرالیٹی کے حوالے سے سنیے گا ذرا جو پچھلے ایک سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں بڑی صاحب چھبیس تاریخوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کیا کرنا بڑی صاحب بتائیے نہیں 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 علیمہ خان صاحب کی تو ضرورتی کوئی نہیں تھی اس دن عمران خان صاحب کا ہم نے جب یہ ان کا بیان آیا تو ہم نے پوچھا باقی جو صاحبیوں سے انہوں نے ویسے وہی بات کی کہ فوج نیوٹرل ہو جائے اور اس سے پہلے نیوٹرل جانور ہوتا ہے لیکن اب جو جو ان پر تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں نیوٹرل سے میری مراد غیر سیاسی ہو جائیں خیر اچھا پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لی عمران خان نے کچھ چار پانچ سے جو بیانات ہیں اس میں نرمی آئی ہو which is very positive میں اس کو لیتا ہوں کہ اگر وہ اس طرف آ رہے ہیں تو کہہ رہا کہ مسلم لیگ پی پی والے فوج والے فوج سے ہماری لڑائی چاہتے ہیں ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے نہ فوج سے ہماری لڑائی ہے اور یہ غالباً انہوں نے پنتالیسویں بار کہا فوج کا احترام چند شخصیات پر تنقید فوج پر تنقید نہیں اچھا دوسرا بیان آیا فوج نیوٹرل ہو جائے یہ پہلی دفعہ کا جس کو اب انہوں نے آج کہا ہے غیر سیاسی ہو جائے تیسرا بیان ان کا آیا فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے فوج اپنا نمہندہ مقرر کرے یہ ایک سو دسمی بار کہا عمران خان نے فوج سے مذاکرات چاہتے ہیں جب سے وہ جیل میں ہیں اچھا پھر پانچ ماہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیل آئی جائے جی آئی ٹی کمیشن بنایا جائے تحقیقات کی جائے نو مئی کے ملزموں کو سزا دی جائے جیسا کہ کیپیٹل ہلز باقیہ میں ہوا ہے یہ ستروی مرتبہ کہا ہے اور ارتالوی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نو مئی نہیں کیا اس بار جو نیا کہا وہ یہ تھا کہ جرم ثابت کرو جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ ہم نے کی ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں جو ملوث ہو اس کو سزا بھی دوں گا پارٹی سے نکالوں گا آج انہوں نے اس کا الٹ کہہ دیا ہے کہ بھئی میں تو یہ جو کچھ میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ جرم ثابت کرو تو وہ آپ ثابت کریں اب ایک یہ ہے انگل یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر جو میری ریڈنگ ہے کہ ہمارے ہاں ایونٹس اس طرح بن رہے ہیں کہ جیسے اب دو چار دن پہلے اسلامباد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیزیں کول ڈاؤن ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں اب لگ رہا ہے کہ تین فرنٹ کھل جائیں گے عدلیہ سے لڑائی کھل جائے گی عمران خان پر کوئی بغا کوئی سنگین مقدمہ آ سکتا ہے پارٹی پر کوئی پبندی لگ سکتی مطلب نیکس لیول میں بات چلی گئی ٹھیک ہے تو اب اگر تو یہ کہا ہے کہ مافی ان کا کوئی ہے کہ یہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں تو which is very good لیکن اگر وہ نہیں ہٹے تو اور یا وہ ہٹے ہیں تو اس کو accept نہیں کیا گیا تو اب یہ بڑا اس لفظوں کا ہے ایک تو ممران خان صاحب کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ ظاہرے ڈائریکٹ گفتگو ہونی رہی ہوتی جیل سے آتے آتے پتن کتنے بدل جاتے ہیں تو بہرہ سر بہن تو نہیں بدل سکتی نا بڑی صاحب باقی بہر کہتا ہوں صحافی بدل لیتا ہوگا ویسے تو صحافی بھی نہیں یہ میں نے یہ تو میں نے ابھی آپ کو دو چیزیں سنائی ہیں نا اس سے پہلے ابھی جی ایچ کیو کے سامنے وجہ احتجاج والی بات تھی چوبیس گھنٹے پی ٹی آ کے سارے لوگوں نے بیٹھ کے میڈیا پر آ کے کہا کہ نئی جی غلط رپورٹ ہوا ہے نو جرنلس کھڑے ہوئے تھے نو جرنلس اپنی بات پر قائم تھے انہوں نے کہا نا 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 خان صاحب نے آج بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے تو میں یہ آتھر صاحب یہ کیا بات ہے ہم ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا خان صاحب کچھ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آرہی کیا ہو کیا رہا ہے کچھ کچھ آپ ہی ہمیں گائیڈ کرے سر دیکھیں ہم تو عام سے جو ہیں نا لوگ ہیں خصوصاً میں صحافی ہمیں کدھر سمجھ آئے گی جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں آج کیوں ہم عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو ایک سال سے جیل میں ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کہہ دیا یا کسی اور نے کیا کہہ دیا وجہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتے آنے ایک دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے ان کو تمام طرح سپورٹ حاصل ہے آج تو شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہم ایک پیج بھی ہمارا بہترین ہے تو اس کے بعد پھر وائی اس ٹل عمران خان ریلیونٹ وجہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے آپ کو دیگر موزن دوستوں کو حکومت کو عمران خان کی سمجھ نہیں آرہی وہاں پہ عوام کو عمران خان کا ایک ایک لمس سمجھ آرہا ہے ایک ایک نکتہ سمجھ آرہا ہے اور عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے یہ ایشو ہے جو جس کا سامنا ہے اس وقت حکومت کو حکومت لیک کرتی ہے اس پورٹ میں جو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ عوامی سطح کے اوپر وہ کوئی counter narrative create کر سکے اگر آپ دیکھیں اس حکومت کا علمیہ کہ گوادر سے لے کے مالہ کانڈ تک کوئی اتجاج ہوتا ہے تو کوئی ان کے خلاف نعرہ لگانا بھی کیوں بھی مناسب نہیں سمجھتا زہمت نہیں کرتا کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے تنقید ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے تو یہ جو irrelevant ہے اس حکومت کی وہ main ایشو ہے عمران خان کو اگر کسی نے سیاسی دیوہ بنایا ہے تو وہ ان کی policies نے ان کی کوتائیوں نے ان کے lack of mandate نے بنایا ہے باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ بات مافی کی بات ہو رہی ہے یہ اور وہ دیکھیں وہ تو ہر کوئی اپنا اپنا کہتا ہے کہ یہ ایسے ریپورٹ ہوا ویسے ریپورٹ ہوا لیکن for countries sake i think ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک میں آپ ہم سب مل کے اس کے پر وحث کرتے رہیں گے کیا ہم نے ملک کو آگے نہیں نہیں کہ ہم نے اثر صاحب میں آپ کی جو بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے you're trying to tell us the importance کے ہاں جی عمران خان سب بہت relevant ہے ٹھیک ہے چلیں we'll take that بہت relevant ہے but that is not the question over here question یہ ہے کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ ایک مشروط مافی کا option رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہے ہم کرنا چاہتے ہیں اگلے دن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا ایک دن آپ کہتے ہیں جی for neutral ہو جائے اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں neutral تو جانور ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ یہ کہتے ہیں یہ basically اور آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا میں اکثر یہ بات سنتا ہوں کہ جی عمران خان کیوں اترہ important ہے جی کیوں اس کو discuss کیا ہے نہ کریں چھوڑ دیں اس کا black out کر دیں عمران خان کا اس کو اس کو discuss کرنا چھوڑ دیں اس کو اس لیے discuss کیا جاتا ہے because obviously ان کا ایک wood bank ہے پاکستان کے اندر ان کو لوگ جو ہے اس وقت جو ایک تصل کی صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے اس میں ایک فریق ہے عمران خان اور اسی طرح ایک فریق نواز شریف بھی تھا مازی کے اندر اور اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف irrelevant ہے اس کا کوئی اور یہی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ messages آتے تھے کہ جی چھوڑ دیں ختم ہو گیا شریف خان دان اب اس کی کوئی value نہیں ہے لیکن اس کی value تھی اسی طرح عمران خان کی بھی چاہے آپ کچھ بھی کہیں اس کی ایک value ہے اس system کے اندر so but what sort of mix signals جو آ رہے ہیں ہم تو اس کو decode کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان mix signals کا کرنا کیا ہے اس کو اس کو کس طرح decode کرنا ہے جی دیکھیں جہاں تک relevance کا تعلق آپس نے شریف کاندان کی بھی تھی لیکن کبھی بھی ان کی اتنی relevance نہیں تھی opposition میں جتنی اس طرح عمران خان کی اور اس کی وجہ وہ یہ جو عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے دوسری بات کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جو گزشتہ روز بھی میں نے ان کا جو بیان پڑا تھا میری ٹیم آہ پروڈیوسر صاحب نے لا کے مجھے دیا اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دی میں نے کہا مجھے پورے آپ بتائیں ان کا بیان کیا ہے میں نے جب وہ پورا بیان پڑا تو مجھے تو اسی وقت نظر آ گیا کہ یہ تو عمران خان کا بیانیاں پہلے سے بھی سخت ہوں گیا انہوں نے تو اداروں کے اندر نام لے لے کے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ پہلے آپ معافی مانگیں پھر میں معافی مانگوں گا آپ یہ ثابت کریں تو پھر میں جو ہے معافی مانگ لوں گا تو مجھے تو کہیں پہ بھی وہاں پہ وہ انکنڈیشنل جو معافی کا تاثر ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی بس وہ میں معافی کا اعلان کروں ایسی صورتحال نہیں تھی گزشتہ روز کے بیان میں بھی ویسی صورتحال نہیں تھی ہاں یہ اچھی بات ہے یہ غلط بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے ٹھیک ہے لیکن کل جس طریقے سے بحث ہوئی میڈیا کے اوپر میری نظر میں وہ مس لیڈنگ بحث ہے میں چلے ملک صاحب جو ہے نا نسول اللہ ملک صاحب یہ بیسی لیے ایک چینل کی بڑی سینر پوزیشن کے اوپر میں موجود ہیں خبروں کا فلو جو ہے وہ ان کے تھوہ گزرتا ہے تو ان سے انڈرسٹائنڈ کر لیتے ہیں جناب میڈیا نے کیا غلط رپورٹ کر دیا کیوں صاحب دیکھیں جو جیل کے اندر رپورٹنگ ہے اس پہ اب سوالات اٹھا سکتے ہیں آپ نے بڑا واضح بیان چرا دیا علیمہ خان صاحبہ یعنی آپ کا پاس ایتھنٹک پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتا ہے پھر علیمہ خان صاحبہ باقیدہ آکے بتاتی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے حاصل مریض صاحب کو پیغام جو دے رہی تھی وہ کس کا پیغام دے رہی تھی عمران خان صاحب کو پیغام دے رہی تھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جواب آگے سے مل نہیں رہا انہوں نے بار بار درخواست نہیں کیلئے یہ آج کی بات نہیں انہوں نے تو میں نے ان کا بیان پڑھا ہے وہ تو پہلے سی بھی سخت بیان میرا نہیں خیال کوئی سخت بیان ہے وہ بڑے عرصے سے آم مجھے ایک باہ بتائیے وہ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں آسم مریض صاحب آپ کا مخالف نہیں ہوں میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ بیانات آپ کے سامنے ہیں سات جنگل کا بات چیت میری گزارے سن لیں جب ان کو آگے سے مایوسی ملتی ہے تو ایک پینک میں آتے ہیں دیکھیں کسی لیڈر کے لیے ایک پولٹیکل لیڈر کے لیے خاص طور پر جس کے عطر سب ذکر کر رہے ہیں پاپولر لیڈر کے لیے اس کی پارٹی حکومت میں نہ ہو وہ خود جیل میں ہو اس کی لیڈرشپ ساری اپنی ساری پاپولیٹی کے باوجود پولٹیکل مائلیج کے باوجود کسی اختیار میں نہ ہو بلکہ زیر اطاب ہو اس سے زیادہ پینکون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں ایک چیز تو ملک صاحب ذرا کلیئر کیجئے پلیز آپ گزرا گائیڈ کیجئے گا میں باقی دونوں سے بھی پوچھوں گا کہ اس وقت کیا اسٹیبشمنٹ کی جانب سے کوئی سگنل جا رہے ہیں خان صاحب کو کیا ان کا ان کا جو موبائل پون ہے وہ سگنل پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا میرے خیال میں اسٹیبشمنٹ یا بالکل کوئی آپ اس میں کوئی کانٹیک میرا ذاتی خیال ہے اور یہ میں سمجھتے ہیں بڑی اتھنٹک بات ہے کہ اسٹیبشمنٹ کا موبائل سوچڈ آف ہے آپ کے پاس خان صاحب کے حوالے سے کوئی لچک نہیں ہے آج آرمی چیف کی تقریر بھی آپ دیکھنے سامنے جنہ آسم مونی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اب اتجاج کریں لیکن پور امی اتجاج پھر فتنہ جس فتنہ کے بارے میں نے بڑا کلیئر کٹ کا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے انتشار کی طرف سر آپ نے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیان بازی کی گئی خاص طور پر کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ یہ بیان بازی میان و آشیف نے کی بلکل کی امران خان صاحب کے لیے اس وقت تک بیان بازی کی معافی تھی جب تک وہ میر جعفر کہہ رہے تھے میر سادر کہہ رہے تھے وہ نام لے لے کے پکار رہے تھے کوئی امران خان صاحب کے حلاف کاروائی نہیں کر رہا تھا امران خان صاحب نے جس دن یہ قدم اٹھایا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے رالپنڈی جائیں گے اور جا کے آرمی شیف کی تیناتی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے امران خان صاحب کا اس کے بعد امران خان صاحب کے راستے بند ہو گئے پھر نو مہی ہو گیا نو مہی کے بعد جو رویہ رہا ہے دیکھیں آج آپ کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کمپین کون چلاتا ہے کیا اس کمپین سے امران خان صاحب کی پارٹی واپس ہوئی ہے کیا جو فوج کے خلاف کمپین باہر سے چلتی ہے جو نہیں ہوتا خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا خان صاحب کر رہے ہیں نا پھر یہ یہ ساری مہم جو ہی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ریعت مل جائے گی کوئی ریعت کے ہی نظر نہیں آتی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے میں آپ سے آنسی ایک بات کہوں جس سٹیٹ آف مائنڈ میں پی ٹی آئی کے کارکن جا چکے ہیں سوشل میڈیا ان کے ایکٹویس جا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی اتنی پاپولیٹی دیکھنے سوابی کے جلسہ ہوا اچھا جلسہ ہوا لیکن خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ سوابی کے جلسے کے بعد آپ دیکھئے گائناب جیل کی نوالیں ٹوٹ جائیں گی یہ اس ماحول میں خان صاحب جاتے ہیں پھر واپسی بھی تھوڑا سا خان صاحب واپس آتا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا یہ جو آگے پیچھے جانے کا عمل ہے یہ خان صاحب کس بیچینی کا ایسا ہے یہ جہاں خان صاحب کو ابھی کوئی ایسا راستہ دکھائی نہیں تو جو ایک پیج کے ہم بات کرتے ہیں حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ جو بار پر کہتے ہیں ہماری حکوم میں لڑائی کرانا چاہتی ہے یہ فوج کے ساتھ حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیانبازی جاری رہے اسٹیبیشمنٹ کے دروازے بند رہیں مجھے بیسے یہ بڑی بچکانہ بات لگتا ہے آپ جب ایکچولی یہ بات کہتے ہیں نا فوج کے ساتھ ہماری رڑائی کروانا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے فوج کو اتنا کو انڈری اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ کوئی چھے سال کا بچہ ہے اور اس کو کوئی بھی آکے بھلا پر ساتھ اس کے ہاتھ میں آئسکریم پکڑا گیا نا اس سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں اچھا بھٹی صاحب یہ بھٹی صاحب یہ خان صاحب کو کیا غلط تاثر دیا جا رہا ہے یا ان کو غلط پمپ کر دیا جاتا ہے ان کو غلط ایڈوائز دی جا رہی ہے جس کی ویسے یہ خان صاحب جو ہے اتنی سختی والی باتیں بھی کر دیتے ہیں جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے پلات فارمز ہیں وہ کبھی انیس سو اکتر کی ویڈیو چلا دیتے ہیں آج بھی ویسے بائی دوئے کوئی دو منٹ آٹھ سیکنڈ کی میرے خیال میں کوئی ویڈیو ڈالی گئی ہے تو یہ بٹی صاحب ان کو کوئی غلط تجویز دے رہا ہے آپ کی نظر میں اگر آپ سے کوئی پوچھے ارشاد بٹی صاحب عمران خان صاحب کو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے تو بٹی صاحب کیا تجویز دے انہیں دیکھئے عمران خان صاحب کو میں کیا تجویز دے سکتا ہوں اس وقت انہوں نے انڈاوٹیبلی یہ جو ایک لڑائی ہے اس میں اور نو مئی ہے اس میں اس وقت یہ ڈیڈ لاک ہے اور اس سے طریقہ انصاف نہیں نکل پا رہی لیکن باقی سارا کچھ تو انہوں نے فارق کر دیا نا آج میں مثال کے طور پر میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ میاں محمد نوازشی میرے محبوب قائد کا نام لے رہے تھے تو وہ کدھر گیا نواز دو پاکستان ترقی اور خوشالی پاکستان آؤ پھر سے سنبھالو پاکستان ہمارے دانشوروں نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں پروگراموں میں ہمیں تو انہوں نے دماغ کی دئی بنا دی کہ ابھی ایک بندہ ادھر سے چلا ہے نینسل منڈیلا صاحب چلے ہیں اور ابھی ملک جو ہے نا بس ڈالروں کی بارش ہو جانی ہے اور بس ہم ترقی اور خوشالی کے رستے پر چل پڑے ہیں وہ فارق کیوں ہو گیا بھائی کہا کب اتر اڑنے سے تو اتر اڑنے تھا کیوں ہو گیا عمران خان کی وجہ سے یہ آج جو جالی منڈیٹ والی یہ چو کون میں خواہ مخواہ یعنی آپ شہباز شریف صاحب جب قسم خدا کی یہ جو فارچون ہنٹرز ہیں یا موقع پرست اور وارداتی ہیں ان وہ حسن نصار صاحب کا ایک فکر ہے کہ ان کی اقلوں شکلوں حرکتوں سوچوں اور عملوں پر اب رونا آتا ہے یعنی آپ آج وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یکسو ہو رہے ہیں ہم اللہ کرے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے عمران خان صاحب پہ بڑا فوکس ہے کہ بغاوت کرنی یہ اور پاکستان ساتھ نے چل آئی ایم ایف پہ اللہ کرے تو عمران خان صاحب نو نو مئی میں فسے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی زیرو ٹولرنس ہے کوئی ابھی تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے ایسا کہ جس میں مذاکرات تھرو ہو جائیں عمران خان صاحب کو ابھی کچھ عرصے کے لیے عدالتوں میں سارا کچھ لڑنا پڑے گا لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی سیچویشن ہے ان چاچا خام خام حکومت کو تو چھوڑے نا ان کا تو کوئی نہ پلے ہے نہ کچھ ہے نہ اگا نہ پچھا نہ دائیں نہ بائیں نہ اخلاقی برتری نہ مینڈیٹ نہ مقبولیت یہ تو ایک چونچو کا مربع ہے اور ان کو تو چھوڑ دیں ایشو یہ ہے کہ عدالتوں میں یعنی پندرہ مہینے گزر گئے ہیں آپ حمزہ کیمپ کا فیصلہ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں آپ لاہور میں بارہ مقدموں کا عمران خان کا وہ جو ریمان جس میں کال ادم ہوا نوٹیفکیشن ویڈیو لنک پیشی کا کال ادم ہوا وہ دیکھ لیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا کا بی بی کا وہ دیکھ لیں آمر فاروق صاحب کی چار سیشن کوٹ کے فیصلے دیکھ لیں یعنی عدالتیں پوچھ رہی ہیں پندرہ مہینے گزر گئے ہیں اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے نہ تفتیش ہے نہ کچھ ہے اور چار مرتبہ مجھے لگتا ہے کچھ ہمارے جو تذیہ کارن انکر ہیں ان کو کالے کورٹ پیناکن عدالتوں میں بھیجنا چاہیے کہ تاکہ یاروان ثبوت دیں عمران خان کو سزاؤ باقی ساروں کو سزاؤ جو یہ ادھر دریاب ہاتے ہیں ایک طرح سے پورے فلو میں ادھر جب میں اس دن بہت ایران ہوا کہ پرسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہے وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا تھا عمران خان کے تقریب کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کے سنا رہا تھا یہ وہ ثبوت لے کے آیا تھا خیر سے اور دو رکنی بینچ نے کہا اس سے زیادہ تو ہمیں دمکیاں مل رہی ہیں تو وہ سارے ثبوت جس میں ماسٹر مائنڈ جس میں منصوبہ سار جس میں سہولتکار اور جو ناقابل تردید ثبوت ہیں وہ نہیں تو بھٹی صاحب آپ کے مقدمت بھٹی صاحب آپ کی نظر میں نو مئی میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون ملوث نہیں ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں 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 بلکل ہیں نو مئی میں نے کہا ہے اس میں بھی دو دیکھیں نہیں نہیں اس میں بھی سنیے منصور بھائی اس میں بھی سنیے فکرہ میں آپ کا لیتا ہوں اس میں تھے انہوں نے پریس کانفرس ہیں کی پارٹی کو ڈنٹ پہنچایا سائیڈ سے نکل گیا پتلی گلی سے نکل ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہمیں سناتے ہوتے تھے کہ فارغزمپل مانیکاز کھا رہے ہیں وہ عدت میں نکاح کیس میں مدعی بن گیا سارے گناہ ماف بزدار نے پریس کانفرس کر لی سارے گناہ ماف گجر جو ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر پنجاب کی مریم کا دروازہ ٹوٹا پتہ ہی کوئی نہیں اور نو مئی میں جو ہارڈ لائنر بہت سارے تھے وہ پریس کانفرس کر کے نکل گئے کدھر گئے ان کو کیوں نہیں پر اکاؤنٹیبل کیا جانا ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ کی نظر میں اگر تو یہی فارملہ ہے جو خان صاحب نے رکھا ہے کہ جناب اگر میرا کوئی بندہ بیچ میں ملوث ہوا تو پھر میں معافی مانگ لوں گا تو آپ کی نظر میں تو ملوث ہے اب آپ کو آپ کے خیال میں خان صاحب کو پھر معافی مانگ لی چاہیے نہیں نہیں میں تو اس کل کل ہمارا جب یہ عمران خان صاحب کہایا تو میں نے کہا کہ ایک بنائیں سی ڈی بنائیں عمران خان صاحب کو وہ سی ڈی سارا بنا کے تو ان کو عدالت میں عدالت لگتی ہے وہاں چلا کے دکھائیں کہ یہ یہ دیکھ لیں کچھ یہ آپ کے لوگ تھے آپ فرما رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے اس دن کہہ رہے تھے کہ جہاز کو ماچے سے آگ کیسے لگائی جا سکتی ہے یا جلاو کھراو کیسے کیا جا سکتا ہے اچھا اور پھر اس میں بھی ایک دکھ ہے کہ اس میں یہ تکلیف ہے کہ آپ یعنی اگر پندرہ مہینوں میں آپ نے کمیشن نہیں بنانا نہ بنائے حکومت پولیس انتظامیاں کا نہیں دیکھنا نہ دیکھیں باقی نہیں دیکھنا سزائیں دلوائیں یار آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم کرنا ہے نا یہ ہم جتنے اس وقت بیٹھے ہیں سارے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ دن ہے سیاہ دن ہے برا دن ہے لیکن اب اس کو کہیں ختم تو کرنا ہے اس کو پاس سے لگائیں آگے پڑے ملک کم رکا ہوا ہے میں ایک بریک ایک بریک اتھر صاحب سے اس کے بعد پوچھیں گے کہ آخر یہ معاملہ جو ہے آخر ختم کیوں نہیں کی جا رہے کیا یہ بھی بائی ڈیزائن ختم نہیں کی جا رہے ایک ٹاپک کو زندہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی خان صاحب کا گلہ ہے پاکستان طریقہ صاحب کا واقعی یہ گلہ ہے کہ بھئی کچھ تو کریں اس کا سال سے اوپر ہو چکا ہے کوئی فیصلہ تو کریں اس کا کرنا کیا ہے مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک خان صاحب کے جہاں پہ دیگر بیانات کی بات ہوئی وہیں پہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو اور بڑے امپورٹن بیان ہے ایک تو انہوں نے کہا جناب دو ماہ میں یہ حکومت جانے والی ہے اس حکومت کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ اثر صاحب کیا بڑا ہونے والا ہے صاحب دو مہینے میں کیا ایسا ہو جائے گا آپ کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں خان صاحب کی ذہن میں کیا کیلکولیشن ہوگی دیکھیں تو بھی آنس یہ تو خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو اکنومک صورتحال ہے اور سپیشلی بجلی کے بلوں والی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کافی استراب کا شکار ہے تو شاید آگے جو مہنگائی ہو بجلی کے بلز ہوں اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہوں اور یہ بھی پھر آپ اگر حکومت کو دیکھیں حکومت کی کارکردگی اگر کوئی بھی شخص اس کو نوٹ کرے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے اگر آپ نو مئی کا نیریٹیو نکال دیں تو حکومت آپ کو کہیں پہ بھی کھڑی بھی نظر نہیں آتی ہے کیا ابھی کچھ بھی ایسا ہے کہ بزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے وہ تو نو مئی سے شروع ہوتے ہیں اور نو مئی پہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی ٹوٹل انہوں نے سیاسی طور پہ استعمال کیا آپ دیکھ لیں جس طرح پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ جو جن لوگوں کے حوالے سے آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بتایا ہے کہ ان کی اتنی کالز ہیں اس کی اتنی کالز ہیں وہ سارے دوستو اس وقت جماعت چھوڑ چکے ہیں ان کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں جا تو پھر یہ وہ بات ہے چیز جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ نو مئی کے معاملے کو ڈریک کیا جائے تب ہی جو ہے وہ ایک سال کے بعد آپ نے کیوں گرفتاری ڈالی اور تفتیش ایک سال کے بعد آپ کیوں کر رہے ہیں اور اور آئی کوٹ نے بھی یہی کوئی کوئیسٹن اٹھایا ملک صاحب یہ یہ تو ویسے بات ان کی درست ہے یہ نو مئی کا منجن آخر کتنی در بکھے گا اور حکومت کے پاس ہے دیکھیں سیاست میں کیا بیچا جاتا ہے منجن ہی بیچا جاتا ہے ہاں منجن بکتا ہے یعنی اس کے علاوہ حکومت کے پاس دیکھیں یہ اس وقت تب بکتا رہے گا جب تک کہ خان صاحب کے ساتھ اسٹیبیشمنٹ کی لڑائی چلتی رہتی ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس کیا منجن تھا خان صاحب کے پاس بھی یہی منجن تھا آپ کو یاد ہوگا مراد صحیح صاحب کیا تکاریر کیا کرتے تھے محسن دعوڑ کے ساتھ کس تھی کس تھی لپک لپک لڑنے کو جاتے تھے خبردار کسی نے ہمارے اداروں کا نام لیا میں اس کو زبان کیا چلوں گا یہ منجن ہی تھا نا جی جسما نے بیچا گیا ہم اس منجن کو جائز سمجھتے ہیں اس منجن کو ہم نے جائز سمجھتے ہیں نہیں لیکن دو ماہ میں سر کیا ہوگا دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں میں آپ کو میاں والے کا ذکر کروں میاں والے کے جو مقدمہ ہے وہاں پہ ائر فوس کے جو وہاں پہ داخل بیس کے اندر داخل ہونے والی باتیں ہیں اب ایک اڈیسٹر شیشن جج کہتے ہیں میں تو بیل لے لوں گا یعنی آپ فوج کو دیوار سے لگا کے عدالتیں بھی فوج کو دیوار سے لگا رہی ہیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر انہیں پراپر فوج کو انصاف مل جاتا تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے یعنی آپ عدالتیں پروڈی سائز ہو چکی ہیں عدالتوں کے اندر مقدمات آپ کے پروڈی سائز ہیں یعنی آپ جو شکایات فوج کو ہیں ملک صاحب یہ ستتر ستتر سال کے بعد یہ دن آگیا کہ فوج کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا فوج عدالتوں سے انصاف مانگ رہی ہے نہیں مل رہا میں وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر فوج کو میں اس پہ ایک چیز ایڈ کروں گا جب ملک دیکھیں مسئلہ کیا ہے وہ اپنے ملٹری کوڈ سے مقدمات چلانا چاہتے ہیں سپریم کوڈ راستے میں رکاوٹ ہے اگر ان لوگوں کو سزائیں مل جاتی میں بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو پریس کانفرنس کر کے چلے گے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہیپننگ ہوئی ہے اسے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں کمپیزن حکومتوں کی پروفارمس کا کرنا سر اب دیکھیں نا آلیہ حمزہ کو آپ نے ایک سال سے اوپر رکھا ہوا تھا سینم جعوید کو آپ نے ایک سال تک دبا کے رکھا ہوا تھا چھوڑنا پڑ گیا اور کتنی دیر آپ رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ ڈالتے ہیں ان کو سزا دے دیتی دو سال کے سزا دیتی ہے ایک سال کے سزا دیتی تو پراپر اپنی سزا لے کے پارا جاتی ہے پروسیکوشن ہی صحیح نہیں نہیں کرتی کورس کی مرضی یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے یہ آپ بتائیں جی اس نے کیسے حملہ کر لیا یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا مقدمہ ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ مقدمہ کر دیا تیسی جگہ پہ کر دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس سسٹم کو وائل ایڈ کرتے ہیں جو ادالتی انصاف ہے ترازو ہے وہ جب چھکتا کسی ایک طرف پھر آپ کو سنم جعوید آپ کی آپ کی نظر میں سنم جعوید جو ہے اسے ایک حملہ آور تصور کیا جائے یا ایک جو جو اس نے گفتگو کی ہے وہ ایک فضول گفتگو تھی سنم جعوید جو ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اب ہم ان کو ان کے پکڑ کے کھینچیں گے ان کو گسیٹیں گے اس سے بڑی ایویڈنس کیا ہے کہ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں کور ایڈکوارٹر کی طرف کور کمانڈرہ اس کی طرف اور جا کے میں وہاں یہ کروں گا یعنی آپ پھر اس کا مدلہ پورے محب کو اکسایا اس طرف اور محب نے جا کے پوری آگ لگا دی ٹھیک آپ مجرم ہے اس چیز کے آپ کس بات کو ماننا پڑے کر لیکن مسئلہ کیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں موجود حکم کی کارکتگی کارکتگی الگ ٹاپک ہے اس کو کیا پھر کمپیزن کریں گے اب امران خان کے ساتھ بھئی جو بٹی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نو مئی جو ہے وہ اس لے بار بار زندہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اور کچھ ہے نہیں دکھانے کو یہ یہی مسئلہ تھا امران خان صاحب کے پاس کچھ کچھ دکھانے کچھ نہیں تھا میں انہر رگا دیتے تھے ان کو اندر کر دوں گا جیل میں بند کر دوں گا یہ سیاست ہوتی ہے یہ آج کی سیاست نہیں ہے یہ دوزارٹھارہ کی سیاست نہیں ہے ایک نسل اللہ بھائی بولیں مٹی جب گو ایٹ نہیں نہیں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے تو ہم اس وقت میں اور نسل اللہ بھائی ہم سارے مل کے کہتے تھے کہ امران خان نکمہ ہے نائل ہے نالائک ہے گورنس نہیں ہے پفامس نہیں ہے جب وہ منجن بیچ رہا تھا اور یہ یہ منجن بیچنے کے لیے نہیں آئے نہ ان کا کوئی کام ہے یہ تو خود فوج پہ حملہ آور ہیں عدلیہ پہ نو مئی کر چکے ہیں ایک بلوں میں اضافہ آپ کر رہے ہیں ہمیں کو کہہ رہے ہیں آپ آئی پی پیز کو ربائیز کریں نظر ثانی کریں نہیں اب 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 نہیں اب اب ایشو یہ ہے بھائی جان کہ وہ تو ہم آپ سمجھتے ہیں نا نسل اللہ ملک صاحب کے عدالتیں اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری ریاست اتنی طاقتور ہے اور کہ وہ نو مئی بھگتا لے گی یہ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے اب آپ نے ایک سوال منصور بھائی نے پوچھا کہ وہ آتر بھائی سے کہ کیا یعنی انہوں نے کہا کہ کیا بڑا ہونے والا ہے یا کیا وہ دو مہینے کی حکومت ہے اب مجھے بتائیں اللہ 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 نہ کرے ہمارے ہاں کوئی بنگلہ دیش جس طرح جانی نقصان ہوا ہے یا جس طرح وہ ہو لیکن مجھے بتائیں اسینہ واجد نے کیا کام نہیں کیا جو یہاں ان لوگوں نے نہیں کیا یا ان لوگوں نے کیا کام ہے جو نہیں کیا اسینہ واجد نے نہ کیا ہو مجھے بتائیں جالی منڈیٹ ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیں انہوں نے اپنے مخالفین کو جھوٹے جالی مقدمے بنائے ہیں کہ نہیں غدار کہا ہے کہ نہیں پاکستان اور یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں مجھے بتا انہوں نے کریک ڈاؤن کی ہیں مارے ہیں تشدد پھینٹیاں لگائی ہیں کہ نہیں مجھے بتا انہوں نے ووٹ کی عزت کو ووٹ کی زلط میں بدلائے کہ نہیں مجھے بتا انہوں نے عوام کی رائے کا اترام کیا ہے کہ نہیں مینڈیٹ چوری کیے کہ نہیں مجھے بتا ان کی گورننس پرفارمس دیکھیں ایک چیز کا فرق ہے بڑی صاحب ایک چیز کا فرق ہے ایک چیز کا فرق ہے سر باقی ساری باتیاں آپ کی درست ہیں یہ جو پوری لائن آپ نے گناہی ہے یہ بالکل درست ہے ایک چیز کا فرق اور ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ جن طلبہ نے یہ سب کچھ کیا جن طلبہ نے یہ سارا احتجاج کیا جو شڑکوں پر آئے اور جنہوں نے حسینہ واجد کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا وہ طلبہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پیدا نہیں ہوئے تھے یہ فرق ہے یہاں پہ فرق صرف یہ ہے کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں دونوں سائیڈوں کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہیں وہ سارے انہی کی نرسری سے تیار ہو کے آئے ہیں یہاں پہ وہ طالب علم ابھی تک باہر نکلے نہیں ہیں یہ فرق ہے یہاں آپ تھوڑا سا مکس کر گئے ہیں میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا حکومت کی بات نہیں کر رہا وہ تھرڈ ایک طلبہ نکلے اور انہوں نے آ کر اور ایک کوٹا سسٹم آ کر ہی بنا وہ پریشر کو کر کر رہا لیکن آپ نے کیا کیا بھٹی صاحب اس سورس نے اس سورس نے اسٹیبلشمنٹ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں آپ اپنا بندہ پوائنٹ کریں میں نے اس سے بات کر رہی ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ برائے میرے پانی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ جانور ہیں بھائی جان آپ سمجھ نہیں رہے سمجھ نہیں رہے بھٹی صاحب بھائی جان ایک صرف ایک دو جملے سمجھ اس لیے نہیں رہے کہ ان کی عمران خان یا خالدہ زیادہ تو اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی تھی یہ ایک دوسری فورس نکلی تو میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کبھی ملک کسی میں ایسا ہو کہ طالب علم نکل آئیں اور وہ آکے تو اپنا ایک کریں اور آپ اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں کیوں نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں بھٹی صاحب کیوں نہیں نہیں ایک منٹ جانی نقصان نہ ہو جانی نقصان نہ ہو نہیں کوئی جانی نقصان آپ طالب علموں کو یہ کیوں کہتے ہیں اس میں کیا غلط بات ہے اگر ایک طالب علم پاکستان کے طالب علم کیا وہ باشعور نہیں ہے اگر وہ نکلتے ہیں اپنے حق کے لئے نکلتے ہیں اس نظام کے خلاف اگر نکلتے ہیں اس میں کیا بری بات ہے وہ ان کا رائٹ ہے اعتجاز کرنا ان کا رائٹ ہے نے بہت بہت وہ آرٹ فروری کو نہیں نہیں بہت اچھی نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بھائی جان کریں نا جس کو مرضی ووٹ دے سر بٹی صاحب سوری بات کپلیٹ کریں بٹی صاحب سوری تو اب آپ مجھے کو اچھا ایک بتائیں کوئی ایک مجھے بتائیں فگر ایک گناہ کے جو جو حسینہ واجد نے کیا ہے اور ہمارے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نہیں کیا نومی مرتبہ یہ حکومت میں ہیں اور ان کے باتیں سنیں تو خدا کی قسم رونا آ جاتا ہے اب بتائیں کہ اس ان حالات میں کوئی پاگل آدمی ہے کہ جس میں رتی بھار بھی شعور ہوگا وہ کہے گا کہ یہ چلنے والے نہیں ہیں اور اگر ان کے پاس نو مئی نہ ہو یہ صبح زہر اگلنا شروع کرتے ہیں رات تک زہر اگلتے ہیں رات کو دوبارہ پھر اگلے دن صبح اٹھتے ہو بھئی بجلی تھی کرو مہنگائی تھی کرو بیرزگاری سوال یہ ہے کہ جو اس ملکی پاپولر ترین جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے سوابی میں جلسہ کرتی ہے اس کا ایجنڈا مہنگائی ہے اس کا ایجنڈا بیرزگاری ہے اس کا ایجنڈا ملکی مسائل ہیں وہ تو کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالو یعنی عمران خان کا دیدار کرا دو جب آپ ایک کرٹ بنا دیتے ہیں پھر عوامی مسائل سے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک بدقسمتی سے اس وقت آپ کی جو سیاسی جماعتیں میں مانتا ہوں اس حکومت کی پرفارمس بوری ہے لیکن پرفارمس ٹھیک کون کرتا ہے پارلیمنٹ پہ لوگ اپوزشن آواز اٹھاتی ہے لوگ پورامن اعتجاج کرتے ہیں اور اگر اعتجاج پورامن نہ رہے پٹی صاحب جو بنگلہ دیش میں ہوا وہی پاکستان میں ہوگا عطر صاحب سیاستدان نہیں آئیں گے ٹھیک وہاں پہ جنہوں نے لانا تھا پرائیم سٹر بنانا تھا کسی اور نے بنایا ہے یہاں پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ جو اعتجاج کرنے والے اگر پورامن اعتجاج کے بغیر آ جائیں گے تو اقتدار میں آ جائیں گے پھر سارے گھر جائیں گے عطر صاحب آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش والی صورتحال کے لیے انگریڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں عطر صاحب نہیں دیکھیں اس وقت پاکستان میں بھی مہنگائی ہے پاکستان میں بیروزگاری ہے بہت سارے مسائلیں عمام کے لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو کچھ باتی ہوئی میں تھوڑا سوچ پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ منجن سیاست میں منجن تب تک بکتا ہے جب کوئی خرید رہا ہو عمران خان اگر کوئی منجن بیچ رہا تھا تو لوگ اس کو خرید رہے تھے ان کا منجن یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو بیچی جا رہے ہیں تو یہ بینک رابٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ منجن آپ کوئی خرید نہیں رہا دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ جی اس وقت وہ آپ کے فون پہ مطلوبہ سہولت موجود نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ویسا ایشو یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت رابطہ ممکن نہیں ہے اور وہ رابطہ جو ہے نا وہ کسی ٹائم بھی بہال ہو جاتا ہے نہیں میں اتھر صاحب سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں آپ ہی کنٹینیو کیجئے گا لیکن میرا یہ بلیو ہے اور میں ملک صاحب سے بھی کنٹیسٹ کروں گا اس بات کے اوپر بعد میں وہ اس کا جواب دینا چاہے یہاں پہ اگر ایک فون لائن کام نہیں کر رہی ہوتی نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ تین چار فون لائنیں اور نہ ہو جب خواج آصف صاحب کو دوزار انیس میں آفر ہوئی تھی تو پاکستان طریقہ انصاف کو پتا بھی نہیں لگا تھا کہ جناب یہ آفر ہوگی وہاں پہ جی تو آپ کو کچھ نہیں پتا ہے جس دن خان صاحب کو یہ آفر ہوگی کچھ پتا نہیں لگے گا ای ای اگزیکٹلی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلوبہ سہولت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی سام ٹائم رابطہ اوپر نیچے ہوتا ہے دوسری بات دیکھیں یہ جو نو مئی والی بات اور حکومت کا جو بیانی ہے کہ جی موبائل چارجنگ پہ لگاؤ چارجنگ پہ لگاؤ بلکہ ضروری ہے اچھا اب یہ جو مسئلہ نو مئی والا جس طرح حکومت پیش کرتی ہے کہ جی فوج یہ کہہ رہی ہے فوج ادارے کو انصاف نہیں مل رہا یہ تو انتہائی نامناسب بیانی ہے بھئی وہ خدا نہ خاصتہ کوئی صرف فوج کے خلاف جرم تھا وہ تو ہمارا ملک ہے ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ پہ حملہ ہوگا ادارے پہ ہوگا تو وہ تو ہم سب کے اوپر حملہ ہے یہ اس کو کہہ دینا کہ جی ادارے کو انصاف ادارے کو نہیں آپ نے ملک اور قوم کو انصاف دینا ہے کیا وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں تھی تو یہ اس کو آپ صرف ادارے پہ ڈال دیتے اور کہتے ہیں جی ادار صاحب جی وہ اس جرم کرنے والے میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن شامل تھے یا نہیں جتنے بھی مظاہرے بغیرہ ہوئے اس میں تو کوئی دور ہے تو پھر اس کے مطابق اس اس فوملے کے مطابق تو خان صاحب جو کہتے ہیں مجھے بندہ دکھا دیں جو ہمارا ہو تو میں مافی مانگنے کے لئے تیار ہوں تو مافی کی کالفکیشن بنتی ہے پھر دیکھیں مسئلہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کوئی ہمارا عودے دار ہو جس نے اچھا عودے دار ہو نا چاہیے تھا ٹھیک جو اب باقی تو دیکھیں عمران خان کو اس دفعہ بھی کروڑوں ووٹ پڑا ہے سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے آپ جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ نو مئی ہے نو مئی ہے تو اس کے بعد آٹھ فروری بھی ہے اور آٹھ فروری کی بنیادی وجہ یہی تو سیاسی کوتے ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا جو جو بار پر یہ تاثر دیتے رہے کہ جی اصل ایشو ہی وہ ہے تو انہوں نے وہ چیس بھی خراب کیا اور اپنا سو بیسکلی یور ٹرینگو سے آٹھ فروری کا مطلب ہے آٹھ فروری کا مطلب ہے کہ نو مئی پٹ گیا قاضی نہیں نہیں قاضمی صاحب سے مجھے نہیں قاضمی صاحب گزارش یہ ہے یہ بیانیاں پی ٹی آئی کا بیانیاں کہ جب نو مئی ہوا اس کے بعد آٹھ فروری کو سارا کچھ لپیٹ دیا گیا اور عوام نے یہ کہہ رہے ہیں عوام نے فیصلہ دے دیا پھر تو نواز شیف کا بیانیاں درست تھا وہ کہتا تھا مجھے عدالتوں سے سزائیں دی گئی لیکن عوام نے مجھے ووڈ دے دیا عدالتوں کو فیصلے ختم ہو گئے یہ بیانیاں ہی غلطہ ہے یہ کہنا ہی غلطہ ہے کہ پبلک نے ووڈ دے دیا بھئی ایک بندے نے قتل کیا ہے وہ الگ جرم ہے اس کے بعد ووڈ مل جانا ایک الگ اس کا فیصلہ ہے اچھا نسلہ بھائی آپ اس وقت یہ کہتے تھے اس وقت جب نواز شیف کا معاملہ تھا آپ یہ کہتے تھے دو چیزیں اس میں تھوڑی سی مختلف ہیں نواز شریف صاحب کے ذاتی کیس تھے یہاں پہ کیس یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت غددار ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی عبادی کی اکثریت غددار ہو تو وہیں سے وہ بیانیاں پٹ جاتا ہے آپ نو مہی کے کیسز کی جو کمپلیکسٹی ہے یا پھر اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شدت ہے اس کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے لیکن آپ جب اس کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں سیاست سے جوڑتے ہیں تو وہاں صد ادب جان کی امان پا کر نسول اللہ بلک صاحب آپ نے بڑے خوبصورت جملہ بولا ہے کہ میں قربان جاؤں میرا تو ہوش ہی اڑ گئے اور چائے کا کب بھی ختم ہو گیا تو اچھا تو وہ یہ بولا ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب کا اس وقت کا بیانیاں بھی پھر ٹھیک سمجھ لیں کہ وہ جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے ان صاحب نے آپ جو آج بات کر رہے ہیں اس وقت کر رہے تھے اس وقت آپ کھڑے تھے اپنی عدالتوں کے ساتھ یا اپنے کہ نواز شریف صاحب کیا اس کہ جی نواز شریف صاحب کو بے شک ووٹ ملا ہو لیکن وہ اگر عدالتوں نے انہیں سزا ہے افتہ قرار دیا ہے تو وہ سزا ہے ہم اس زمانے بھی بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کے کیسز الگ ہیں ووٹ الگ معاملہ ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں امران خان کے کیسز الگ ہیں ووٹ ملنا الگ معاملہ ہے اچھا پاپولیٹی کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کے یہ آپ بے گناہ ہیں یہ آپ بے گناہ ہیں اچھا یعنی ووٹ میں دیکھیں لوگ منتخب ہوتے ہیں ایمان نے ہس کیوں رہے ہو پڑی صاحب بڑی صاحب ہسے کیوں ہیں کیوں ہوسے ہیں اگلی اگلی برتا میں کلپ لے کے آنگا ساتھ تاٹھ لے جی میرا کلپ لے گا کہ آپ کے پورا میں چلا دے جی آپ نے آپ نے آپ نے پروگرام کے شروع میں دیکھا نہیں ایک میں پڑی صاحب ٹھہرو میں نہیں ایک میں ٹھہرے بڑی صاحب میری اتنی جورت ہے میں چلاوں میں واٹس ایپ کروں گا آپ کا جو آپ کا یہ جو ریسرچر ہے نا ان کا ان کا ریسرچر بڑا تگڑا ہے اس نے بیٹھ کے ستر تفاہ یہ کہا ہے ایک سو دس تفاہ یہ کہا ہے سر میں کہتا میرا چیلنج ہے یہ بات پہ ہم نے یہ کہا ہو اس بات پہ ہم اس بات کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کا لکھ رہے ہیں آپ نے ایک قتل کی ہے آپ نے ایک لڑائی کی ہے اس کا مقدمہ ڈیفرنٹ ہوگا پھر تو سارے 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 اتھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو مئی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے وہ ایک پوری سیاسی جماعت کا معاملہ ہے نواز شریف کا معاملہ ان کی ذاتی کرپشن کا معاملہ ہے نواز شریف کے ذاتی معاملہ نواز شریف کے ساتھ معاملہ بھی یہی تھا اسٹیبشمنٹ ناراض تھی عمران خان صاحب اویلیبل تھے اور نواز شریف کو نکالنا مقصود تھا کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایمل این کے خلاف جو دوزہ گیرہ سے کمپین شروع کی گئی جسے میڈیا ایسا بنا وہ کس کی بنیاد پر کی گئی دو سیاسی جماعتوں کو نکالنا ہے وہ آپ خان صاحب کو لے کے آنا ہے اچھا میں آپ کو جملہ کہہ دوں جس پہ آپ نے اطراز اٹھایا دیکھیں جب آپ اس لیے آپ کو نمبر پاورڈ آپ ملتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں پھر اگرے بند ہے سوچ آف کرتے ہیں سوچ آف تب نہیں ہوتا آپشن موجود رہتی ہیں جب آپ تمیز سے بات کرتے ہیں اخلاق سے بات کرتے ہیں کوئی ڈائلاغ کی بات کرتے ہیں یہ دو کام پی ٹی ای پیرل چلانا چاہتی ہے دیکھ رہے یا تو پی ٹی ای یہ فیصلہ کرتی کہ جب بلخان صاحب نے کہا تھا میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کمپین بند کر دیتے ہیں فوج کے خلاف یہ ہوتا ہے نے ایک دوسرے ایک ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہوتا ہے اس کو بحال کر دیتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں کچھ کیا نہیں ہے بھی بھی جاری ہے آج بھی جاری ہے ایک ہفتے میں صحیح طرح جواب نہیں آیا اسی جس کی بہت سے آج بھی جاری ہے دیکھیں سلسل جس دن خان صاحب کی طرف سے وہ پیغام آیا تھا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اس روز کے آپ دیکھ لیں ان کے لوگ جو کیا کر رہے تھے فوج کی پر پی ٹی ای وہاں پھنس چکی ہے عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف اتنا ماحول اتنا بنا دیا ہے کہ خان صاحب آج فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے سوشل میڈیا والے آپ اگری آپ ایسے اگری کرتے ہیں کبھی کبھی کبھار کچھ سیاستدان اپنے بیانیے کے قیدی بن جاتے ہیں بالکل ایسے وہ نکل نہیں پاتے اس میں اسے نہیں نکل پاتے خان صاحب نے دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ دوزار آٹھ میں بیٹھ کے یہ پریس کانفسر کی ہوئی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کلپ چلوا سکتا ہوں بھٹی صاحب کو بجوا سکتا ہوں لیکن آپ کو ماننا پڑے گا یہ یہ ویسے نواز شریف صاحب نے نہیں کیا کہ انہوں نے ووٹ کو جزت دو کہا بھی لیکن پھر بھی اس بیانیاں کے اندر قید نہیں ہوئے نکل گئے اس سے نکل گئے اسے لیکن میں بھٹی صاحب کو وہ کلپ بھی بجوا سکتا ہوں جب خان صاحب کہتے تھے اس ملک میں اگر نواز شریف کی سیاست نہ ہوتی میرا محبوب قائد زندہ بعد قدم بڑھاؤ محبوب قائد بھٹی صاحب دیکھیں یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے عمران خان صاحب کی قلپ موجود ہے اگر نواز شریف کی فکستان میں سیاست نہ ہوتی کبھی کسی چیز کا قائد نہیں ہوا دو ڈکٹیٹر آئے ایک کی پیداوار دوسرے سے ڈیل کی پھر بھی جمہوری چیمپین واہ میرا محبوب قائد سر یہی سیاست کا علمیہ ہے بھٹی صاحب یہی تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اپنی اسٹیپلشمنٹ چاہیے اب دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں یہ بات اکسپٹ کریں کہ مانیں گے کہ خان صاحب چاہتے تو اس ایک ایک سال کے اندر سال ہو گیا نا قید ہوئے ہوئے ایک سال میں ڈیل کر کے وہ بھی پاکستان سے بہر جا سکتے تھے وہ بھی دس رہد بانے نے جانے نہیں دیا جی خان صاحب کے باق員 ڈیل کی آپشن نہیں تھی خان صاحب کوئی ڈیل خان صاحب کی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا یہ تو ایک مقصود ایک صحافی صاحب وہ بھی کسی ڈیل کی آفر کی گئی خان صاحب کوئی ادھر تو نہیں بیٹھا ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا خان صاحب کو کوئی نہ ڈیل کی آفر کی گئی نہ خان صاحب سے کوئی مذاکرات کی بات کی گئی خان صاحب کو آج بھی جواب ہے چٹا چونئرہ جواب ہے جو رویہ آپ کا ہے جو کمپین آپ فوج کے خلاف چلاتے ہیں جو سوشل میڈی ایکٹیوست آپ کے بیٹھ کے یہاں سے کمپین کرتے ہیں اس پر آپ کے لیے کوئی دروازہ بٹی صاحب جب کوئی جب کوئی فسیلیٹی موجود نہیں ہے تو پھر کس بات کا یہ کہنا کہ جناب نہ کر دی تو نئی ڈیل کر رہے تو باہر نہیں جا رہے وہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں آفر ہی نہیں ہوئی آج تے کبھی کوئی ڈیل ایسا کوئی آپشن ہی نہیں ملا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چھوڑے عمران خان میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا میرا محبوب قائد میرا محبوب قائد میاں محمد نواشی میٹر کرتے ہیں جناب آسف علی زرداری صاحب پہنچے ہوئے بزرگ مولانا صاحب پہنچے ہوئے صرف اگر عمران خان کی جگہ آسف علی زرداری ہوتا اور یہی جرم کر کے ہوتا اور عمران خان کی جگہ نواشیف ہوتا اور یہی جرم کر کے ہوتا یقین کریں چوتھے پانچویں مہینے الحمدللہ پلیٹلس یا نیچے آ جانے تھے یا علاج کے لیے باہر چلے جانا تھا یا درمیان سے پتلی گلی سے نکل جانا تھا اور یہ عمران خان صاحب کو بہت دفعہ یہ آفر ہوئی یہ اب پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا کے سامنے ہے فوات چودری صاحب سے پوچھ لیں شاہ مہد قریشی صاحب سے پوچھ لیں پرویز علی صاحب سے پوچھ لیں اور باقی سارے لوگوں سے پوچھ لیں مائنس عمران خان کی بھی بات چلی بنی گالا میں بیٹھ جائیں یہ بھی بات چلی تحریک انصاف قابل قبول ہے بہت سارے سٹیپ پائے لیکن میں اس بات کا کوئی اتنا بڑا حمی نہیں ہوں آپ خان صاحب جب سے اڈیالا جل گئے آپ ملیں ان سے جا کے آپ ملیں ہیں نا جی 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 اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی خبر کیا ہے کیا جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں تبصیل کراش تک خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی آفر ہوئی ہے ڈیال یا نہیں ہوئی سار آپ دیکھیں نا کہ کوئی سات مرتبہ بشرا بتا چکی ہیں کوئی چار مرتبہ عمران خان کہا چکی ہیں اور بشرا کے یہ بشرا بی بی جس کی کئی تردید نہیں کئی سے آئی بشرا بی بی جس کے یہ بھی یہ بھی آئے ہیں کہ یعنی اتنی باتیں میرے ساتھ مجھے اتنے پیغام پہنچائے گے مجھے کہ میں تو وہ بھولی گئی عمران خان صاحب اٹک میں کہے چکے ہیں کہ مجھے اٹک میں کیا ہوا اڈیالا جیل میں کیا ہوا تو ڈیفینیٹلی ہوئی تھی یہ الہیدہ بات ہے کہ جن ٹرمز پہ ہوئی وہ تھو نہیں ہو سکی جنرل رہنماؤں کو پٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں سے ایک دو رہنماؤں ہمیں کہنے کو تیار ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لائن ہماری تھوڑ کروا دے اچھا یعنی یہ کیا مدب لائن کہ ہمارے یہ معافی کی گنجاش نکل آئے اچھا یعنی وہ کس انداز سے کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو جو ڈیل کیا فرکہ یہ بٹی صاحب یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ ملک صاحب کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے چودی پریزلائی خاموش کیوں بیٹھے ہیں سوال کر رہے ہیں ملک صاحب سر میں کہہ رہا ہوں پلیز کوئی بتخ بٹھا دیں اچھا بھجان میں کوا بٹھا دیتا ہوں چھوڑیں آرہاں کوا بٹھا دیتا ہوں اقاب بٹھا دیتا ہوں بھائی آپ کبوتروں سے آگے ہیں وہ تو اقاب تو ہمارے ملک صاحب پہلے دن سے ہی ہیں اتر صاحب کی بات جناب جناب میرے خیال میں یہ تو ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیل آفر نہیں ہوئی ان کو تو روز حکومت ڈیل آفر کرتی ہے کہ ماں بھی مانگ لو آگے چلو روز حکومت کیمرے پہ آکے ڈیل آفر کر رہی ہے تو جو پسے پردہ ڈیل آفر ہو رہی ہے ان کی تو آپ پوچھے ہی نا کیا یہاں پہ بار بار یہ نہیں کہا جاتا کہ ماں بھی مانگ لیں تو ڈیل دی جاری ہے کہ نہیں دی جاری یہ ڈیل ہی ہے نا کون سا آئین اور قانون کہتا ہے کہ جی آپ کو آپ کی یہ دیں گے جی میں میری گزارے سن لیں ملک صاحب سے اتر کاظمی صاحب ارشاد بٹی صاحب بات کمیلیڈ کر رہے ہیں ملک صاحب جی میرے خیال میں جتنی ڈیسپرٹ ہے یہ حکومت یہ نظام کے عمران خان پاس ایک دفعہ مافی کہتے وہ میں کہتا ہے تو یہ کہتے مافی مانگ لیں بعد میں پتہ چلتا ہے نظام کا جواب آپ اپنے ٹیم سے کہیں وہ ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے تین ہے وہ نکال لیں آخری بھی بھی نکال لیں آرمی چیف کی جو تقاریر ہے وہ بھی نکال لیں اگر اس میں یہ لکھاؤ کہ نو مئی کے حوالے سے کوئی مفامت کمپرمائز نہیں کیا جائے گا آپ پرام میں مجھے یہاں جو بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب اتر کازمی صاحب اشارت بٹی صاحب ناظرین پروگرام سے اب تک لیتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ